موسیقی موسیقی نمشکان سواد آپ سبی کا بزاروں کے ستارے میں میں ہوں آپ کے ساتھ اکھلے شاٹی اور بزاروں کے ستارے میں آپ سب کے لئے ایک باب پھر سے لے کر حاضر ہوں یہاں پر کمیٹی بزار اور شیر بزار کا ویڈیٹ لے کر جانیں گے کی آج آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں راشی فل آپ کا آج کیا کہتا ہے کونسی راشیاں لاب کمانے کی ستھیتی میں رہیں گی کن راشیوں کو آج سمل کے چلنے کی ضرورت ہے اوورال آپ کا راشی فل آج آپ کا دن کیا سا رہے گا جوتیش کے آدھار پر یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے اس کے بعد بات کریں گے کی کمیٹی بزار کیا سا رہ سکتا ہے جوتیش کے آدھار پر آج کس کرشی فصل کے اندر مندی تیجی کی سمبھاونا ہے اور کس نون ایگری کمیٹی کے اندر مندی تیجی کی سمبھاونا ہے یہ جانیں گے پھر باتچیت کریں گے یہاں پہ شیر بزار کی شیر بزار میں جانیں گے کی آج شیر بزار کا اوورال اجھان کیسا رہ سکتا ہے شیر بزار میں آج کتنی اٹھا پٹک کے ساتھ جو شیر بزاریں کتنا دیکھنے کو مل سکتا ہے کتنی اٹھا پٹک جاری رہ سکتی ہے اور وہ کونسے شیرز ہوں گے جن کے اندر آج آپ اچھا منافع کما کے چل سکتے ہیں اور آنے والے سمیہ میں اوورال بزار شیر بزاروں چاہے کمیٹی بزاروں کیسا رکھ کر سکتا ہے اوپر کی اور جائے گا یہ نیچے کی اور یہ سب جانیں گے اور یہ سب جاننے کے لئے اس وقت ہماسہ جڑے ہوئے ہیں بزار کے جاننے مانے ایشٹو مانی گروہ کرنل اجائے جی کرنل اجائے جی بہت بہت سواہت ہے آپ کا مانگٹی ایم سی وی پر شکت بات اکلے ساٹھی جی ایم مارکٹ ٹائمز کے سبھی درشک بندو میں کرنل اجائے سیو آجا ایشٹو مانی گروہ فرسٹ گلوبل ایسٹو فانائنس ڈیجیٹل چینل اور مارکٹ ٹائمز ٹی وی کے سائق پریاسوں سے ہم یہ شو آپ کو دے رہے ہیں سنباب تیوش کا پہلا شو جو کی فیننشل ایسٹرلوجی اور فنڈامنٹل انیلیسز کے آدھار پر آپ کو شیر بجار کموڈیٹی بجار کرشی جین ایوام کرنسی بجار کا آج کا ویسلیشن ایک لے خون پر دیتا ہے دوستو آج سیتے پلے ہم آگے چلیں آج کی گرہ سیتی گرہ سیتی کے انصار آج ڈیر گروب رسٹی کم راشی میں ہے شنی مکر راشی کے اندر ہے اور برشک راشی کے اندر کے تو اور منگل کی ا famتحیتی ہے اور برشک راشی سے ایک 100 Almighty ڈگری کی دوری کے اوپر ہے وہ برشا براشی جو کی راہو ماب راجمان ہے راہو اور منگل کا آپس میں سمسفتا کیوں بن رہا ہے جو انگار رکتیوں بانا جاتا ہے اور اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی راہو اور منگل کا آپس میں سمبند کسی درشتی سمبند بنتا ہے یا پھر یوتی ہوتی ہے تو بجاروں کے اندر تیج اٹھاک پٹاک دیکھی جاتی ہے تو یہ ایک مہتپون یوگ ہے جو میں آپ سے چرچہ کرنا ہوں اور یہ اپیوگی ثابت ہو سکتا ہے ان فائننشل ایسٹالوجی کے ودیارتیوں کو جو کیے سیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہزاروں ہزار میلز اور وٹس اپ میسیجز آتے ہیں کہ سر اس میں آپ ہمیں کو سکھائیے بھی تو جو بھی اس میں روچی رکھتا ہے ان کے لیے یہ اہم ہو ایسا ہمارا ماننا ہے اب بات کرتے ہیں ایگرو کمونٹیٹیز کی ایگرو کمونٹیٹیز کے اندر آج آپ کو یاد ہوگا ہمارا ایک ویشے شو سویا بین کے اوپر ہم نے کل کے شو میں کیا تھا اور یہی کہا تھا کہ بجاروں کے اندر سویا بین یعنی آئل سیٹس کی تیجی اور مندی کا سمبند کسی بھی دیش کی سرکار یا اس کے بیپاری نہیں نیسائیڈ کر سکتے ہیں یا کسان جس کا 65% سے زیادہ کا انپورٹ ہو آپ اپنی گھرے لو آوشکتروں کا 35 سے 40% لی آپ اتفادن کرتے ہیں تو کیسے آپ انتراشتے بجاروں کے اندر کو آپ نردھارت کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت مہترپون ہے اور یہ کل ہم نے ایک اگرم پویشلیشن دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ سویا بین کے دام انتراشتے بجاروں کی تیجی مندی پر ہی بنیں گے اور آج دیکھئے کہ آج سویا بین کے اندر اور آل سیٹس کے اندر تیجی دل ہو گئی ہے اور اس کا پروہ آگ ناکیول سرسو پر پڑھ رہا ہے باقی دوسرے آل سیٹس پر بھی پڑھ رہا ہے لیکن اب سرسو کے بھاو کے اندر بھی دیرے دیرے تیجی آ رہی ہے اور آج سویا بین کے بھاو کے اندر بھی اور سویا آل کے اندر بھی سویا بین کے داموں کے اندر تیجی کی سنبھال نائے بن سکتی ہے یہ کلے جی تو یعنی کی یہ تو را شریفل بتا دیا ہے کنلے جی اور یہ بھی بتا دیا کہ اب دیرے دیرے کمیورٹی بزار جو ہے ایگری کمیورٹی اس کا وہ دیرے دیرے کئی نگے اٹھتا نظر آ سکتا ہے اور آبی رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کے مقابلے سیبین نے جو فیصلہ لیا تھا اس کے بعد سے اب کرشی جنسوں کا بزار اب دیرے دیرے اٹھتا نظر آ رہا ہے کنلے جی سب سے پہلے آپ سے سویا بین کے اوپر ہی بات چیت کرنا چاہوں گا جیسے آپ نے بتایا کہ سویا بین میں بڑھت دیکھنے کو مل سکتی ہے اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ آج سویا بین کا ویادہ بزار نسی ڈی ایک سبا کے کالوباری سرط میں لگ بک ڈھائی فیزدی کی تیجی کے ساتھ چھ ہزار پر ٹریڈ کرتا نظر آ رہا تھا ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے جیسا آپ نے بھی بتایا ہے بھی کہ انتراشتی بزاروں میں گھٹ بڑھ کا اثر بھارت کے بزاروں پر ضرور دیکھنے کو ملتا ہے وہی سے یہ بھی خبریں ہیں کہ اب سویا کھل کی جو قیمتیں ہیں ان میں بھی اب ویدیشوں میں بڑھوتری دیکھنے کو مل رہی ہے ایسے میں آپ کا کیا ماننا ہے آگے جا کے سویا بین کا بزار اب کیسا رہ سکتا ہے دیکھیں سویا بین کے اندر ہمیشہ سا ہی ہم آپ کو اگرے مشلیشن اگرے ایک سنکیت دیتے ہیں جو کی اکشرت ستے بھی ثابت ہوتے دیکھے گئے ہیں سویا بین کے اندر اٹھاک پٹاک اور لگ بک دس سے پندرہ دین بیس دین رہ سکتی ہے اور اس کے بعد اس کا ٹرینڈ ڈیسائیڈ ہو جائے گا اور یہ بہت مہتفن رہے گا کہ جو اس سمیں جتنی بھی روک لگی بھی ہیں اور یہ ایک گوڑ طلب ہے کہ جب بھی کسی بھی چیز کے اوپر سرکار پیاس کرتی ہے تو اس کا اثر جروری نہیں ہے کہ وہ گراوٹ میں ہی ہو آپ پیاج کو دیکھ لیں سویا بین کو دیکھ لیں یا باقی جو کموڈیٹیز دیکھ لیں اس کے اندر بڑا مہتفن ہو جاتا ہے کہ جب روک لگتی ہے تو کچھ سمیں کے لیے گراوٹ رہتی ہے اس کے بعد میں بھاو تیج ہو جاتے ہیں اور اس کا نقصان اکثر جو اٹھانا پڑتا ہے وہ میلرز کو اٹھانا پڑتا ہے کسان کو کسان دین مچہ بھاو آئے گا وہ مال نہیں دے گا پہلے بھی یہ جب سویا بین کے ایمپورٹ ڈیوٹیز میں اور باقی میں کمی کی گئی تھی ہے سرکسوں کا پر بین لگایا گیا تھا اور سویا بین کے دام کمجور ہو گئے تھے تو کسانوں نے مال دینا انہوں نے دھیمی گتی کر دی تھی اور یہی ہوگا کہ یدی کوئی بھی روک ہے یا کچھ ہے کوئی بھی سرکار یا کوئی بھی ویعپاری وارگ یا کوئی بھی اسوشیشن کسانوں کو مجبور نہیں کر سکتی ان کو مال بیچنے کے لیے کسان تب ہی مال بیچے گا جب اس کو فائدہ ہوگا پہلے کے جامانے میں کسانوں کے پاس سوچنا ہی نہیں ہوتی تھی کس کسانوں کے پاس اپلاف سادر نہیں ہوتے تھے تو وہ آ جاتا تھا لیکن اب کسانوں کے پاس پل پل کی خبر ہے اور وادی وہ نیچے بھاو رہیں گے تو وہ مال نہیں بیچے گا یہ میرا ماننا ہے ہو سکتا ہے جیال بیچے بھی جتنی جرورت ہے اتنی ہی بیچے گا جاری گھر چلا اس کو کھنٹ چلانے کے لیے تو سویابین کے دام آدھگ گرنے سے کسانوں کو بھی نقصان رہے گا اور وہ جو کاروباریوں جنہوں نے مال کھرید رکھا ہے ان کو بھی نقصان ہوگا اور یہ جو اس میں اس کو دیکھتے میں مجھے لگتا ہے کہ سویابین کے بھاوگو میں کوئی بہت بڑی گراؤوٹ کی سمباب نہ ہے شاید نہ ہو یہ میرا ماننا ہے اور باقی تو آگے دیکھئے ہم لوگ بھی یہی ہیں اور مارکٹ بھی یہی ہیں آگے کیا ہوگا پہلے بھی ہماری بھاوشوانی اثرات ستے ثابت ہوئی تھی اب اس میں دیکھنا ہے کہ آگے کیا رہتا ہے یہ اکلے جی تو یعنی کی کنل اجی جی کے مطابق ایشٹو منی گروہ کنل اجی جی کے مطابق ان کے انوصاص سویابین میں زیادہ گراؤوٹ کی سمباب نہ نہیں ہے سویابین کا بزار زیادہ گرتا نظر نہیں آئے گا بھڑت بھی دیکھنے کو ملتی رہے گی اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آنے والے دس سے بیس دینوں تک سویابین کے ویدہ بزار میں ایسی اٹھا پٹک ولٹائلیٹی دیکھنے کو ملتی رہے گی اور پھر اس کے بعد سویابین کا جو ٹرینڈ ہے اوپر کی اور ہے یا پھر نیچے کی اور ہے یہ بسائیڈ ہو جائے گا کرنل اجی جی سویابین کے ساتھ ساتھ بات کریں یہاں سے اگر آپ کپاس کھلی کی تو ہم نے کپاس کھلی کی قیمتوں میں بھی بڑت بندے دیکھی ہے آج ہم نے صبح کپاس کھلی کو ہر نشان پر ٹریڈ کرتے دیکھا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اب جس حساب سے اب کپاس کھلی اٹھائیس سو پچاس کی اوپر ٹریڈ کرتی نظر آ رہی ہے تو کیا ایسے میں اب کپاس کھلی اگلے کاروباری سبتہ تک اور بھی تیجی کے ساتھ جانے کی امید ہے کیا اس کا کچھ دیکھیں کپاس کھلی کا سیدھا سمن کپاس ہے اور کپاس کے پر یہ بلکل اپ ڈیٹ آئے کہ مارکٹ بہت ٹائٹ ہے اور کپاس نرمہ جسے الگ الگ علاقوں میں سبتہ والی کا استعمال ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ کپاس کے اندر یا نرمہ کے اندر کسان مال روکے چل رہے ہیں اور پوری کونکٹی کے اندر مال اپلد نہیں آ رہا ہے تو اس کا اثر کیونکہ کپاس کا ہی بائی پروڈکٹ کپاس 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 سیدھ ہے اور کپاس سیدھ کا بائی پروڈکٹ کپاس سیدھ آئل کے ہے تو کپاس کے داموں میں تیجی اور کپاس کی اپلد تاکہ سیدھا سیدھا اثر کٹن سیدھ پر پڑے گا اور کٹن سیدھ آئل کپاس یا کھلی پر پڑے گا اور یہ بھی ہے جو پشو آہار کے اندر جو ہے وہ کھلی کے روپ میں کپاس کھلی سب سے سستی ہے اس لیے سب سے زیادہ اس کا استعمال دیری جھوک کے اندر اور جو گو پالک ہے یا پشو پالک ہیں وہ اس کا استعمال کرتے ہیں اب یہ سوالی ہے کہ اس میں تیجی کی دھارنہ کیوں بن رہی ہے کیونکہ جب تک کٹن کے پرائیسز کے اندر پندرہ بیس پتیشت کی گراؤٹ نہیں آئے گی کپاس کھلی کے اندر بڑی گراؤٹ کی امید کرنا یہ اچھت نہیں رہے گا یدہ پی بہت سے سنگٹھن ایسے ہیں اور سیسٹیشن ہیں جو یہ مانگ کر رہے ہیں کہ کپاس کھلی کے وائدے کو بھی NCDX سے بین کر دینا چاہیے اور لیکن اب یہ سمجھ سے اب یہ ہے کہ ایک ہی یادی آپ بین کریں گے تو پورے بھارت کے جو پرائیسنگ ہے اس کا ایک بینچ مارک جو NCDX ہوتا ہے کہ کوئی بھی کسان ہے یا کوئی بھی بیعباری ہے وہ NCDX کے اندر بھاو دیکھتا ہے اور اس سے سپورٹ کی پرائیسز کے اندر دو فلیکشوشن ہیں اس کو وہ گڑنا کر لیتا ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسا کوئی اور دوسرا پلیٹ فارم ہے نہیں جو کی پورے بھارت برش کے اندر ایڈرو کموٹیٹیز کے بھاو کو دکھاتا ہو چاہے وہ کیسٹر سیڈ ہو چاہے کوٹن سیڈ آئل کےک ہو یا جیرہ ہو یا دھنیا ہو یا پھر سویا ہے تو یہ ایک انڈیکس کے روپ میں بھی دیکھنا چاہیے تو یہ بین کرنے سے کچھ حاصل بڑا ہونے والا نہیں ٹیمپریری روپ کے اندر جب کیونکہ فسوڑے کاتنے پڑتے ہیں کاروباریوں کو تو اس وقت کچھ سکشیشن دیکھا جاتا ہے اور ایک اور مہتوپن بات ہے انسی ڈیکس کے سمرتن میں میرا یہ کہنا بھی ہے کہ یا دی کاروباری یا کسان اپنی فسل کے دام اس کو اس کو نہیں مل رہے ہیں تو وہ انسی ڈیکس کے اوپر اپنا مال بیچ کر دیلیوری دیکھ کے اس کا لاب اٹھا لیتا ہے لیکن یا دی وہ انسی ڈیکس پر ٹریڈ ہی نہیں ہوگا یا اس کا وائدہ ہوگا تو کسان یا کاروباری انسی ڈیکس کے اوپر مال کیسے بیچے گا کیونکہ یا دی اوچھا بھاؤ مل رہا ہے انسی ڈیکس کے اوپر تو کسی کو مال بیچتا ہے اور اس کو ڈیلیوری دیتے ہیں وہاں پر سمچ چاہ گا ہیں پرولم تو وہاں ہے کہ جو ڈیلیوری بھی نہیں دینا چاہتے اور اس کو بین بھی کرانا چاہتے ہیں اور پرائس کو نیچے دیکھ رہے ہیں اس کے بعد پرائس بڑے ایسے کیسے ہوگا یہ ایک بہت مہتوپن تشن ہے کہ جو بھی گراوٹ کی امید کر رہے ہیں وہ جیدہ تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے سائن پر مال نہیں کھریدا اور وہ گراوٹ کی دھارنہ بنا کر رکھی تھی اور وہ لیکن آپ جو پتیس سے تیس رکھا اوپر ریٹ ہو گئے اب ان کے لئے بڑی مصیبت ہے آپ کیا کریں مال کھرید ہیں تو تو نیچے گرنے کی در ہے ابھی نہیں کھرے دیں تو بجار اور اوپر لگتا جا چلتا جا رہا ہے اس طرح سے جو وہ کاروباری ہیں میلرز ہیں ان کے لئے یہ پریشانی کا سبب ہے اور یہ پریشانی کا سبب گھٹنے والا نہیں ہے یہ مان کے چلیے گا یہ ہمیشہ رہے گا جو بھی ٹرین مس کیا ہے اس کو دوبارہ ٹرین آنے کا انتظار کرنا پڑے گا اب نہیں آئے گا تو چلانے سے تھوڑی ٹرین آ جائے گی آپ کے پاس چلانے سے تھوڑی مارکٹ کے دام گھڑ جائیں گے وہی حال ہوا کہ سویاب کے اندر پانچی جار پر آپ نے مال نہیں کھریدا جب وہ اٹھ سٹھ سٹھ سو آیا تو آپ چلانے لگے پھر مارکٹ کے اندر تھوڑی سی کریکشن آیا تھا یہ اس کے بعد پھر مارکٹ اوپر چل رہا ہے تو پوائنٹ یہ ہے کہ جتنے بھی کاروباری ہیں ملرز ہیں ان کو یہ سوچنا پڑے گا یادی آپ کاروبار کا نموان نہیں لگانے میں سکشم ہے تو پھر آپ کہیں کہ اپا رہی ہو یادی آپ کو کاروبار کرنا ہے تو آپ کو اپنا نمیش تو کرنا ہی پڑے گا چاہے کم نیچے کے داموں میں یا اوپر میں ادھی آپ مس کر رہے ہو تو یہ آپ کا نقصان ہے یا آپ کا اسٹیمیشن غلط ہے اس سے باجاروں کا کیا لینا دینا ہے اور ایک طرف تو کسانوں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کسانوں کی آمن نہیں بڑے آمن نہیں تو جب ہی بڑے گی جب ان کو فصلوں کا اچھا دام ملے گا یادی فصلوں کے دام نیچے گریں گے تو کسانوں کو فائدہ کیسے ملے گا اور وہ کاروباری جو لوگ ہیں جو اس کو بین کرنے کے امادہ ہو رہے ہیں ان کو یہ پوچھئے کہ یادی آپ بین کرنے کے بعد یادی مہنگائی نہیں گھٹی بین کرنے کے بات یادی وہ اگرو کموڈیٹیز کے دام اگلے دو مینے میں نہیں گھٹے اور اوپر اوپر چڑ گئے تو پھر آپ پھر آپ کے پاس کیا راستہ رہے گا تو بہت مہتب پون ہوتا ہے ان سبھی وندوں پر وچار کرنا چاہیے ایک طرف کوئی بھی ڈیسیزن لینے سے ایک دم سے بیدے بجاروں کے اندر کاروباری گتی ویڈیو کو ایک دم سے بین کرنے سے ایک تو بشوشن آتا پہ قریبیلیٹی کے اوپر پر پرشن چل لگتا ہے دوسرا ان لوگوں کے پاس جنہوں نے آلڑی سعودے کر رکھے ہیں ان کو مجبوری کے اندر چاہتنے پڑتے ہیں تو یہ بھی ایک بچارمی بچار اپنے پوائنٹ یہ آتا ہے کہ آپ کیا کیا جائے تو میری سجاب یہ رہے گا کہ جب بھی بہت جا دہ گتی ویدیا بنتی ہے اسپیکلیٹیو اسے میں نسی ڈی ایکس کو مارجن کے اندر بڑھوتری کرنی چاہیے زیادہ مارجن لگانا چاہیے تاکہ لوگوں کو زیادہ پیسہ جمع کرنا پڑے اور اسپیکلیٹیو گتی ویدیو پر کنٹرول ہو سکے دوسرا اس کے اندر جو سرکیٹ آئے اوپرے اور نیچے کے اس کو بھی ایجسٹ کرنا چاہیے تیسرا اس کے اندر ایک اور توابھن کیا جا سکتا ہے کہ جو بھی تیٹ کرے اس کے اندر منیمم اس کو اتنی ڈیلیوری تو دینی ہی پڑے گی یادی کوئی سیل بیچتا ہے یا کوئی کھریتا ہے تو اس کے اندر ایک پرشنٹیز لگا دیا جائے کہ بھی دس سے پندرہ پرشنٹ تمہیں ڈیلیوری لینی یا دینی پڑے گی تو جو کی سپیکلیٹیو کرنے والے بندے ہیں وہ دیرے دیر اپنے اپریڈیز ہو جائیں گے تو یہ جو کچھ مہترپورن بندو ہیں وہ کیونکہ کسی بھی چیز کو کاروبار کسی بھی کاروبار کو بند کرنے سے جو ویلیڈ کاروبار ہے اس کو بند کرنے سے کوئی کوئی سمچہ کا حل نہیں نکلتا کوئی ورلڈ کے کسی بھی کونے کے اندر سبھی ایکچینجز کے اندر یادی ایسا ہونے لگے گا تو بجات چلیں گے ہی نہیں بلکل بھی یہ میرا ماننا ہے جی اکلے جی جی تو کنلے جی نے کافی اچھے سجاب دیئے ہیں سپیکولیشن ایکٹیوٹیز کو کم کرنے کے لیے کی کیا کیا قدم اٹھائے جا سکتے ہیں اور اگر وعدہ بین ہی صرف ایک option ہے اور اس کے باوجود بھی قیمتیں کم نہیں ہوتی تو پھر کیا option رہ جائے گا یہ بھی کنلے جی نے بہت ہی اچھا پرشن اٹھایا ہے جو کی کسانوں اور ویپادیوں کی طرف سے آ رہا ہے کافی اچھا پرشن تھا کنلے جی یہ بھی آپ کا کنلے جی یہاں سے ہم نے گوار سیڑ کی بات کریں تو آج ہم نے گوار گم اور گوار سیڑ دونوں میں ہی بڑت بندے دیکھئے آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ گوار کی قیمتوں میں آپ کو زیادہ گراؤٹ کی آشنکہ نہیں لگ رہی ہے گوار میں آگے تیجی جاری رہے گی آپ کی وہ بھوشیوانی ستیسابیت ہوتی نظر آئیے اکثر باقی بھوشیوانیوں کی طرح ہی جیسا آپ نے پہلے اسے سرسو سویبین چنا اور باقی انہیں جنسوں پر آپ نے بھوشیوانی کی تھی ٹھیک اسی طرح گوار کی بھی آپ کی بھوشیوانی ستیسابیت ہوتی نظر آئیے اور اب پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گوار میں گراؤٹ سے ایک تیجی بنتی نظر آئیے آپ کو کیا لگتا ہے گوار میں آگے کیسا محول جاری رہ سکتا ہے کیسا رجان رہے گا دیکھیں گوار سیٹ کی جو گراؤنڈ سے ریپورٹس ہیں اس کے مطابق دیرے 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 جو گوار سیٹ جو ہے اچھی کالیٹی کا جو گوار سیٹ ہے وہ بجار میں پوری طرح سے اپلد نہیں ہے اور یہ کالا یا جو داگی والا جو گوار ہے وہ بجار میں اپلد ہے اور ایکسپورٹس کی آرڈر جو ایکسپورٹرز کے پاس جو آرڈر ہیں وہ پرچور ماترہ میں ہیں اور جو اسپیکلیٹیو گتی ویڈیوں کے ویجے سے کہہ لیجے یا کسی اور گتی ویڈیوں سے کہہ لیجے اسے بھی دیرے دیرے اب کمی آنے کی سمبھاؤنہ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آج جو ہے گوار سیٹ کے اندر جیسے کل بھی ہم نے کہا تھا کہ گوار سیٹ کے اندر نفلیس طرح سے ریکووری ہو سکتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آج ریکووری کا دن ہے آج گوار سیٹ کے اندر تیجی کی سمبھاؤنہ بن سکتی ہے اور گوار گم میں بھی تیجی کی سمبھاؤنہ بن سکتی ہے اور ایک ویشیش میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا یا کاروباریوں کو کہ کوئی بھی بھی اپار کرنے سے پہلے شمتاؤں کا وشیش کیال رکھیں جن کے پاس شمتہ دستن کی ہے اور انہیں سوٹن یا دو سوٹن مال لے رکھا ہے یا ایڈوانس میں بیچ رکھا ہے ایسے لوگ پہلے بھی پریشانی میں اٹھائیں گے اور آج بھی پریشانی میں آئیں گے اور جو حاجر کے بھی اپاری ہیں جنہیں اندر فیزیکل سٹاک کے اپر وہ ٹریڈ کرتے ہیں وہ پہلے بھی پریشانی میں نہیں تھے اور آج بھی پریشانی میں نہیں ہے کیونکہ وہ اپنا پورا منافع ترکیب سے لیتے ہیں اور جو اسپیکلیٹیو کے ترجریے لینا چاہتے ہیں کہ دس لاکھ دیکھے اور پانچ کھڑوں کا کام کریں تو دیکھئے ایسے لوگ پہلے بھی پریشانی میں آ سکتے تھے اور آج بھی پریشانی ہمیں آج بھی رہیں گے اور آگے جو رہیں گے تو میری یہی صلاح ہے کہ اپنی شمتاؤں کے انسار کار کریں تو نشیط رکھ سے آپ کو لاپ کے کانسز الگ عوشے ہوں گے اور جو سپیکلیٹیو اور جو اوور ٹریڈنگ یا اوور لیوریز والے کام ہیں ان سے آپ کو بچنا چاہیے جی اکلے جی جی یہ سے کرنے لے چاہیے کمیونٹی بزار میں روک کریں اگر اگری کے بعد اگر آپ نون اگری کمیونٹیز پہ تو ہم نے سونے چاندی کی قیمتوں میں کافی زیادہ اٹھا پٹک آتے ہوئے دیکھئے پہلے فیڈری وزار بینک کی اکٹیوٹیز دیکھی ہم نے وہاں پہ بیان بازی ہوئی اس کے بعد اب امریکی ایل بانڈ ان میں اٹھا پٹک دیکھنے کو ملی ڈالر میں اٹھا پٹک رہی اور پھر اب اومیکرون بھی آگیا جس کی وجہ سے سونے چاندی کی جو قیمت ہیں وہ کافی زیادہ اٹھا پٹک کے ساتھ ٹریڈ کرتی نظر آ رہی ہے حالانکہ کچھ رینج میں ہی دیکھنے کو ملی ہے ایک رینج باؤنڈ ایکٹیوٹی بھی دیکھنے کو ملی ہے لیکن کبھی گراؤٹ میں رہتی اسی رینج میں تو کبھی اوپر میں ایسے میں آپ کا کیا کہنا ہے سونے چاندی کی قیمتوں پر دیکھیں سونے چاندی وشیشکر گولڈ کا تو سیدھا سنبھل ہے جن سے ہے ہی کہ یہ بات دیکھیں اور ڈالر کی تیجی اور مندی سے پرابابیت ہوتا ہی ہے اور جو بانڈ کے اندر ٹیمپرنگ کی بھی سرسوچنا ہے کہ دلے دلے میں مہنگائی کو کابو کرنے کے لیے میرے کا بانڈ ٹیمپرنگ کرے گا یعنی کم ماترہ میں خریدے گا اور انٹرسٹریٹ کے اندر بھی جاپا کرے گا اس سے بجاروں کے اندر تھوڑا سا بہے پیدا ہوتا ہی ہے اور جب بھی کبھی انسٹرنیٹی ہوتی ہے بہے ہوتا ہے تو اس کا سیدھا اثر گولڈ پہ پڑتا ہے اور گولڈ تیجی دکھا دیتا ہے تو مجھے لگتا ہے لیکن گولڈ کے ان لیبل کے اوپر مجھے بیچنا مطلب مجھے خریدنا تو نہیں بنتا ہے میرے ساپ سے ولیٹیلٹی بنتی ہے مجھے لگنا چی میرے کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا انتظار کر لینا چاہیے فریش انگوشمنٹ کے لیے کیونکہ ان لیبل کے اوپر جی کیونکہ آپ دیکھئے سترہ سو چالیس سترہ سو پچاس سترہ سو اسی اور اٹھارہ سو پچیس کے بیچ کے اندر یہ پچھلے کئی مینوں سے گولڈ کا بہاو چل رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے اور اگر ادھی فریش نیویش کرنا ہے تو اس کو تھوڑا سا نیچے آنا دینا چاہیے جب نیویش کریں تو جیادہ بہتر ہوگا یا اس کو آوائیڈ کرنے تو جیادہ بہتر ہوگا جی اکلے جی جی تو یعنی کی کنیلے جی کی مطاوک یا تو اس طرح تھوڑا نیچے آنے دیس ہونے لیول تھوڑا اور ٹوٹنیم تبنیویش کریں یا پھر آوائیڈ ہی کریں ابھی ان لیولز پر یہ سے کنیلے جی بات کریں اگر شیر بزار کی تو شیر بزار میں آپ کو کیا لگتا ہے آج کن شیروں میں تیجی دیکھنے کو مل سکتی کونسی سیکٹرز کے وہ شیر ہوگی ہیں جن میں آج جوتیش کے آدھار پر تیجی بندی نظر آسکتی ہے ان سٹاکز پر آپ نظر رکھیں اچھی کالیٹی کے سٹاک رکھیں تو آپ کو منافع دے گا آل ان گیس کے اندر میں نے ریلائنس کے اوپر کل بھی بات کی تھی آج بھی ہم کہہ رہا ہوں کہ ریلائنس کے ایک اچھا سٹاک ہے اس کے اوپر نظر رکھیے ٹاٹا سٹیل اور سٹیل آتریٹی آف انڈیا سٹیل کی سب سے بڑی کمپنی ہیں ان پر نظر رکھی جا سکتی ہے انڈیا سیمنٹ یا آلٹر ٹیک سیمنٹ ایسی سی کے اندر ان میں سے تینوں میں سے کسی پر آپ نظر رکھ سکتے ہیں اور فائزر جیسی کمپنیوں پر بھی نظر رکھی جا سکتی ہے کیونکہ وہ ورلڈ کی سب سے پہلی تین کمپنیوں میں سے اس کا نمبر ہے گلوبل کمپنی ہیں اور جو خاص کر او مائکرون اور یہ کوویڈ کے اوپر اس کا سب سے زیادہ کجور ہے تو ان کمپنیوں پر نظر رکھی جا سکتی ہے اور گداوٹ آتی ہے تو اس نے مال خریرہ جا سکتا ہے اس نے کوئی بہت زیادہ رسک اب مجھے نہیں لگتا ہے کوئی بہت زیادہ رسک ہے لیکن نیبیش والے ہمیشہ پیسہ کماتے ہیں اور آگے بھی کماتے رہیں گے ایسی ہی سوچ ہے اور سن 2022 ایک اچھا یہ ثابت ہوگا کیونکہ جس پرکار بہارت کی ارث ویویسہ پٹری پہ آ رہی ہے اور جو جی ایسی کلیکشن سو رہے ہیں ریونیو کلیکشن سو رہے ہیں جو جو دیرے دیرے کافی اچھا ہے تو ان سب کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ یہ نیبیش کا ٹائم ہے گراوٹ کے اندر مال خریدنا چاہیے لیکن وہی ہے کہ ایمپورٹنٹ کے ادھی آپ سو رو پہ لگانا چاہتے ہیں بزنیس تیس تیس کر کے دو تین چار پانچ بار لگائیں اور آرام سے اتنا کام کریں تو بہتر رہے گا اور سپیکولیٹیو جو ہیں جو سوہ لے کے اور شام کو بیچنا چاہتے ہیں ان کو تھوڑا سا پچھنا چاہیے کیونکہ بجاروں کے اندر کبھی بھی رنگ بدلتے ہوئے دیرنی رکھتا لیکن نویش کے لیے یہ ایک اچھا موسم سابط ہو سکتا ہے یہ اکھلے جی مجھے تو یہاں نکی اگر شیر بزار میں پیسہ لگا رہے ہیں تو اچھے سٹاکس پر لگائیں جیسے کی کنیل ایجی جی ہمیشہ بتاتے ہیں کہ فارما ہو گئی سوفیر ہو گئی سٹیل سیمنٹ ہو گیا ان سیکٹروں میں ان سیکٹر کے سٹاکس پر پیسہ لگا سکتے ہیں اور ان کے مطابق آج آپ فائزر ہوا ریلائنس ہوا ٹاٹا سٹیل ہوا سیل ہوا ان کے سٹاکس پر نظر رکھ کر چل سکتے ہیں نیویش کے طور بہت بہت شکریہ کنیل ایجی ہمیں ساتھ جڑنے کے لئے اور جانگاری ساجہ کرنے کے لئے فیلحال بزار کے ستارے میں ابھی کلو بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت نمشکار مجھے دیجئے